ولایت کی اڑانے ہو رہی ہے مہتر سب زبانے ہو رہی ہے علی کے لال کے سجدے کا صدقہ خدا کے ہر ازانے ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولایت کی اڑانے ہو رہی ہے مہتر سب زبانے ہو رہی ہے علی کے لال کے سجدے کا صدقہ خدا کے ہر ازانے ہو رہی ہے کریئے جنہوں کے شروع کریئے بسم اللہ 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 زبانے ہو رہی ہے مہتر سب زبانے ہو رہی ہے خدا کے لئے اللہ حسن علیہی صلات والسلام 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 ہویا ہے مخدوم صاحب نوکرہ پترہ برامہ طالب علمہ سبق سراؤں راستے حضور صاحب ویسے بھی ایسا کام ظرف کام اکل کام شعور کام فہم جے بندے اپنے آپ لو زاکر کینے اکھوا سنگتے ہیں جزادہ زاکری خود خدا ہوئے میں جاندہ سارا دن دی مجلس ہوں دے رہے مالک بانیان مجلس دی عزت وقت رزق کے چیزا فاقی مالک انا دے مرغمین دے درجات گلانے فرما دے مالک انا دکارہ دے خاص رحمت اپرکتر حاصل فرما دے دوسرے مسئل دے توجہ دا طالبہ میں پہلے ارز کی تاہے زاکری منوانڈ نے سب اکسراؤں راستے ہوں دے نوکر دے نوکری پسند آجاوے نوکر دے حق کے ڈیر ساریہ دعا ماں ضرور فرما دے آجے علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اے جڑے چک بیٹھے جنہاں سرح لائے صرف اگلا مصر آنا حسین بات ساریہ دے مات کی آواز دے علی کے نام کو بھائی جان توجہو علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی برد رکھا شاباش 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 یہ میں یارہ میری شیعہ دوں گا آپ سلامت رہیں علی والا بولے بھئی ہاتھ چاہے دری دو جانہاں رہے دری دری جانہاں رہے دری چوٹھانہ رہے دری پہنچنا رہے پہنچنی چودہ لکھنا رہے ہی دری علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی برد بھولو اگر نہیں تو زبان اپنی برد رکھا کر اگر تو چاہے سمانے میں سر بلندی ہو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا مسارے بعان اپنی بھولا بسم اللہ بسم اللہ جیو جیو بھائین جیو آپ سلامت رہے حسین مانچہ دے مانک میں زندہ بار انہا ہتھان دی خیر ہوگئے چلو اتنا خونصورت محول بان گئے علی بور گھلوہ دی تھا بسم اللہ کیارت بانتے دین مجموع علیوالہ بولے بھائی ہاتھ اچھا ہوگئے ہاتھ اچھا ہوگئے گھنٹیر ہی نعرہ ہی دری ہندوغ سابق ہندوغ سابق ہندوغ سابق ہندوغ سابق جی میں دوگر آپ کسے دکیو ہندوغ سابق چلو بیتھو نا اے کتنا خوبصورت محول بڑھ گئے آئے تلے کار جی چیندہ نام چاہیاں تھی وے مشکل حل ہو ہے حسنین دا بابا آئے اچھا دی سکے سکے چیندہ نام چاہیاں تھی وے مشکل حل ہو ہے حسنین دا بابا چیندہ کل مرسل امداد مگل ہو ہے حسنین دا بابا چیندہ نام چاہیاں تھی وے مشکل حل جنوی اے باتا کھڑتا حق رکھ جائے کڑھی گالپ ستم کی تیز ہوا کہ دیر جلتے رہے اے کچھ بندے چک کر کے بیٹھے سمجھے گا چک کوئی کم ہی نہیں میرے سمجھاڑے چکا بھی رہ گئی چلو میں ایک دفعہ مقدون صاحبے میں مصرہ ریپیٹ کر گئے مطاقہ تو لفظ آگ گئے مطاقہ اگلے مصرہ واسدے حسنین مادشاہ گے ہر ماتمینو آسانی ہو جاوے میں نے مصرہ تلاوت کیا جی ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے میں نے مصرہ تلاوت کیا ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے مقدون صاحب اس میں جو مین کردار ہے جن الفاظ کا وہ یہ ہے ہواوں کے تیر اور اگلے مصرہ واسدے تیاری کرے آئے نو کر دی بات دوازم کرے آئے تنو کر دے ساری دعاوا فرما دیا جی ستم کی تیز ہواوں کے تیر چلتے رہے مگر حسین کے سارے چراغ چلتے ہیں شہباز یہ میار میری شیعہ کا ہوتا ہے آپ سلامت رہے اللہ حتان دی خیر ہو جڑے حسین دا ذکرچ بلان دوین شاہلہ جسے کمید مہتا آج نہ ہونا ہاتھ اٹھاو علی والا جرن دے نال بولے بھئی اگلے مصر مقدون صاحب توڑا دوکر یاوسراباد جنبی توڑا بیرا توڑا پتر توڑا بھتی جام یاوسراباد جنبی ممبر رسول دکھڑاؤں کے علمہ والے بادشادی تو تصمت دلاوت کرنا چاہتا ہے کیونکہ علمہ والے دنوکر بیٹھی ہے نا کی بلا ستم کی تیز ہوا کے تیر چلتے رہے مگر حسین کے سارے چراغ بولو سارے تھے بولو سوابے مگر حسین کے سارے چراغ مگر حسین کے سارے چراغ چلتے رہے جب اس نے ہاتھ کٹا کر علم بلند کیا جو ہاتھ کا دنے والے تھے ہاتھ ملتے شاباش آپ سلامت رہے ہیں آپ سلامت باب وفا تیری ہر ایک بات سے ڈر لگتا ہے باب وفا تیری ہر ایک بات سے ڈر لگتا ہے روشنی ہوتے ہوئے رات سے ڈر لگتا ہے اور کٹ گئے ہاتھ رضا پھر بھی انمدار حسین تیرے کشمن کو تیرے ہاتھ سے آہا سبحان اللہ آپ سلامت رہے ہیں آپ سلامت رہے ہیں باب سگیدہ آپ کی عزت وقت رسک میں اضافت رہا ہے سبحان اللہ چلو اے منکافی سارا اے حکم میں ایچی تنبیہ آئین میرا دل چند ہے میں جناب نو اپنے سوزیاں دے بغیر کر لیا سرکار ابباد دا حملہ نا سروائے سفین دا بیدان بے جائے دے شک تسا سارے دن دے چھتے ہیں لیکن میں سچی ہیں دن میں پر تے کھڑا اے محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے کہ تسا سارے دن دے چھتے ہیں مالک تاڑیس کا چیز اضافہ فرما تاڑی خیر ہو تاڑی سنگی طرح سفین کا میدان اے پہلی جانگے جند علی دے اٹھانا دے اٹھانا پتر موجود ہے علی فرمایا اے نا اے ناباس میرا باس کتھے انج باگے دے کھولائے جی میں دل دل شیر فاتحانہ مارچی کھار کے ٹھوڑا ہے انج باگے دے کھولائے سونالاویر تھوڑا دے ساتھ دنیا تھوڑا دے آواز کھولی ہیں دبلنگ ناوے بس کھول دے بڑا اچھا سون چلا رہے مالک تاڑیس کا چیز اضافہ کہ پہلی جانگے جند علی دے اٹھانا دے اٹھانا پتر موجود ہے علی فرمایا اے نا اے ناباس میرا اباس کتھے انج باگے دے کھولائے جی میں دل دل شیر فاتحانہ مارچی کھار کے ٹھوڑا ہے باگے دے قدمہ دے ہاتھ لائیا کبلا ہاتھ جوڑ کے دن بابا جان پتر حاضر ہے علی بادشاہ مسکرائے پتر اباس دا متھا چونکے فرمین اباس آج میں علی دا دے لے تیری تھوڑی جی جنگوے کھان اباس آج میں علی دا دے لے تیری تھوڑی جی بہت لمبا واقعہ کتابہ پڑھا نہ لے چیرے میرے سامنے تشریف فرما میری گال دی تایید کریا میں بات کو بالکل مختصر پیا کرنا اجازت مل گئی سرکار بابا فان گھوڑے دی زین تے سوار بھئی میں قصیدہ شروع کرنے لگ گھوڑے دی زین تے سوار زین تے سواروں کے بھئی جان اباس والا ایج اپنی تلوار اپنی نیام چو کٹی تلوار نیام چو کٹ کے اباس والا اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کی تا اپنی اکھان دے سامنے کر کے اباس والا جڑی تلوار دن الگل کی تی سڑاو پڑیئے دی کو سیدھا ایک سلوات بلند آوازنا تلاوت کرو ملکہ آپ نے حکم کی آپ سامنے آئے پلیز پلیز اید راجز سامنے ایک سلوات بلند آوازنا تلاوت کرو ملکہ ایک سلوات بلند آوازنا تلاوت کرو ملکہ اپنی تلوار نیام چو کٹی تے تلوار دے پاس اکھان دے سامنے کر کے اباس والا تلوار تلوار دے پاس اکھان اباس والا کیسے ملکہ تلوار دے پاس اکھان دے سامنے کیتا تے اپنی اکھان دے سامنے تلوار کر اباس والا تلوار دنال کا لکڑی کیتی ہے تلوار میری میدان دے وچ اباس والا اپنی تلوار نو اپنی اکھا دے سامنے کیتے تلوار نو اکھا دے سامنے کر کے اب آس مولا تلوار نو گل کے لیاں کھیے تلوار میری میدان دے وچ آج جنگ دا انج آغاز ہوئے اب آس مولا اپنی تلوار نو اپنی اکھا دے سامنے کر کے تلوار نو مخاطبوں کے لیاں کھیے تلوار میری میدان دے وچ آج جنگ دا انج آغاز ہوئے جنت دے دو شہزاد یا نو میرے ہر اکھا دا انج آغاز ہوئے نہیں 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 عجب بھی نہیں بہت مہربانی نوکر دی نوکری پسندہ جا لے تلوکر دے آکھے ڈھیر سریاں دعا ماں ضرور فرما دے آج جنگ دے دو شہزاد یا نو میرے ہر اکھا دا انج آغاز ہوئے اب آس مولا اپنی تلوار نو کھا دے سامنے کی تائی تلوار دے پاسے ویک کے گل کریا کی فرمایا تلوار یاد رکھیں بڑے جماحول میدان دیوچی اسمان جھک جھک کے بے گھے تھوڑے بندے بول لے ہو تھوڑے بندے بول لے ہو سونڈالا ویٹ تیری خیر ہوئے تیری حیاتی ہوئے بھائی رہتی نمبر لے کے پاس سونڈ والا زاکر لاہور علی بی 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 بڑھائی کوئی نہیں دل آکھے تا پھر بولیں زبردستی تھی داد دھکے تھی داد جان پچھانے تھی داد کوئی داد نہیں مخدوم سا داد ہوئے جڑی ہے تھوڑے اب باس مولا اپنی تلوار میں اپنی اکھا دے سامنے کر کے کالکڑیا کی فرمایا تلوار یاد رکھیں بڑے جماحول میدان دیوچی اسمان جھک جھک کے بے گے بڑے جماحول میدان دیوچی اسمان جھک جھک کے بے گے چلیت نہ تیز تو دشم نہ تیج بریل بھی رک رک کے بے گے شاباش شاباش اناحط تھا دی خیر ہوئے اناحط تھا دی خیر ہوئے جنہے حسین دے جی کرے جی بلان دوئے شاہلہ کسے کمی کمی انہیں بہت آج موڑ اگلی گل تلوار دلال عباس مولا نے اس کو بھی خوبصورت کی تیئے بھائی جان توجہ کیجئے گا دعاوا دا تالیبہ ایک سلوات بلان دواز نہ مل کے پڑھو جی آج ہو جی بسم اللہ ایک سلوات اور بلان دواز نہ پڑھو بہت مربانی میرا بڑا ہی بستہ صرف پاکستان میں نے پورے ورڈ دینا بر شخصیت ہے مالک بہت بڑا ترس کیتا ہے مالک نظر ایبان تو بچاوے بھئی غلامہ بھاس چینے پاس آنے ابھی جب عباس مولا تلوار میں آپ نے اکھانے سامنے کر کے تلوار میں آپ نے اکھانے سامنے کیتا ہے ابباس مولا تلوار دنال اگلی گل اس تو بھی خوبصورت کی تھی ہے عباس مولا اپنی تلوار میں آپ نے اکھانے سامنے کر کے گل کریاکی فرمایا تلوار یاد رکھین بڑے جماحول میدان دیوی جی اسمان وی جھک جھک کے وے کھے چلیتنا تیزت دشمنہ تیجبریل وی رک رک کے وے کھے چلیتنا تیزت دشمنہ تیجبریل وی رک رک کے وے کھے اور تیرا پہلا حملہ دشمنہ میں دان چکر برباد دے وے ایمن رویک کے خیمے جو خود بابا یلیوی داد دے شاباش ہاتھ اٹھا ہائے 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 فائدہ 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 آپ سلام علیکم یہ میار میری شیعہ قوم تھا یہ میار میری شیعہ قوم کا آپ سلامت لیں موسیقی بات ساتھ ماتلی زندہ بات مالک نسلہ نرزکاری کا واپس مڑ اچھا جی لا کھریہ کھا لا کھریہ کھا لا کھریہ کھا موسیقی بات ساتھ اٹھا ہاتھ اٹھاو الی والا بولے ہائے دری نبیہ دنارا ہائے دری ولیا دنارا ہائے دری اللہ لی دی پہچان سارے بولو ہائے دری اللہ اپنی تلوار لو اپنی اکھت سامنے کی تہتے گلگڑیا کی فرمایا تلوار یاد رکھی ہیں اللہ با خدا اللہ اپنی اچھا درد بہ گئے ساروں نیمے بیمان آئے گئے بہت مربانی بہت مربانی یاد رکھا جے حسین دا ذکر کسے ذات کر دا محتاج نہیں اے میرے بعد ورد دی نام اور شخصیت تشریف فرمائے مالکستہ جزاتہ فرمائے بہت مہربانی بی جان ابباس مولا لکھواریہ کا بی جان سارے دبروگرام یہ دوبارہ بڑی ہے ابباس مولا اپنی تلوار لو اپنی اکھت سامنے کی تہتے گلگڑیا کیا فرمایا تلوار یاد رکھی ہیں بڑے جماحول میدان کے وچے اسمان میں جھک جھک کے وے کے چلیں اتنا تیز تو دشمنہ تے جبریل بھی رک رک کے وے کے اور تیرا پہلا حملہ دشمنہ لو میں دان چکار پر باد دے اے منظر میں کی کہے میں جو خود بابا یلیوی ادا دے جیڑا ہے یہ رازق سبدہ میرا پیو ہے چہرہ رب دہ دے میں ہاں خود جلال مرتضی بڑے جان آپ شائر ہیں آپ شائر ہیں مالک اللہ میں عزت بفت رزق میں اور اضافہ فرمائے زبان میں تاثیر فرمائے اے وے کھڑے کے کڑے کڑے منحلے چا گزر کے جھڑوی کی ہے نوکر دی نوکری پسندہ جاوے نوکر دے ہاں کے ڈھیر سنیت وہاں ضرور فرما دے جیڑے ملے بھائی جان ابباس مولا نے کہا لکھیے چہرہ ہے رازق سبدہ میرا پیو ہے چہرہ رب دہ دے میں ہاں خود جلال مرتضی میں ہاں خود جلال مرتضی میں ہاں خود جلال مرتضی پھر میدان اچھ ماحول کیسا بڑ گیا منظر کیسا بڑ گیا تلوار بلاخر بھول بھئی میرا کتنا بخت نران آئے تلوار بلاخر بھول بھئی میرا کتنا بخت نران آئے تلوار بلاخر بھول بھئی میرا کتنا بخت نران آئے میرے نال یو خود پیا بھول دائے جیڑا بڑ سی علماء والا بہت مربانی بہت مربانی Whew آپ سلامت رہجے ہاں آپ کے کیا کہتے ہیں؟ اگلی گال عباس مولا دے تلوار نے اگلی گال عباس مولا دے نامنہیرہ پھیلی کرنگا جیو چاہتی جیو مشامت نامنہیرہ پھیلی کرنگا نامنہیرہ پھیلی کرنگا نامنہیرہ پھیلی کرنگا پڑی زن کی طرح ہے ملنگہ علیدہ وی علیدہ ملانہ شہری کرنگا خیدری ملانہیرہ پھیلی پڑی زن کی جراز ہوئے جنہیرہ پھیلے پاس مولا نگالا کہ جیڑا ہے رازق سبدا میرا پیو ہے جہرہ ربدا تے میں ہاں خود جلال مرتضا پھر میدارچ بلانگ جی ماحول کیسا بڑ گیا منظر کیسا بڑ گیا توجہ دہ تالیباؤں تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت نرالائے میرے نالیو خود پیا گول دائے جیڑا بڑسی علماء والائے اگلی گال تلوار نے بڑی خوبصورت کی دیئے میرے نالیو خود پیا گول دائے جیڑا بڑسی علماء والائے امین پکرن پارے ہی سگل دو زہرادی اصدہ تھو جہا ایک ٹھیر لگر کے لاشانے آج میں اصدہ تھو جہا اللہ بولا غللہ علکہ الگارہ سارا ملکہ بولا دوماسگلندر دوماسگلندر سر دار سبالا سرامنگا بولا سر مومن بولا سر سید بولا آپ سلامیں کتنا خوبصورت استقبال کتنا خوبصورت لکواریہ کھا لکواریہ کھا میں نوکرہ حاج مدر حسین صاحب مالک آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے عظیم عزت آرہے آپ مالک عزت بخت رسکت اضافہ فرمائے لکواریہ کھا تا تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت میرا لائی میرے نالی خود پیا بول دائی جیڑا بڑسی علمہ والائی امیل پکرد مانے اس گلدوں زہرابی اصدہ ہتھوے چہا اتھ ڈیر لگڑ گے لا شاند عجبہ اصدہ ہتھوے چہا میرے بخت آرہ دی اب کوئی نہیں آج میرے تو مد کوئی نہیں کہ میں ہاں دلوار باوفا بڑی زندگی طرح ہوئے بڑی زندگی طرح ہوئے اچھا بڑی زندگی طرح ہوئے جو تھکے نہ ہوئے تو اگلا شیر پڑھ دیئے تھا آپ سلامت لیں آپ سلامت لیں بہت مربانی بھئی جان بہت مربانی حیدری اچھا بھئی علیقور دھروا دی دھرکی دا غیر دمان کا دی مجموع ایک آلکیتی عباس مولا دی تلوار میرے بخت آن دی ہاتھ کوئی نہیں آج میرے تو واد کوئی نہیں تلوار لے گا لکھیے بھئی کاش تو اڈے سنو کر دے پار ہو بڑا عظمتِ عباس دے اے مصرِ عظیم اجتماعج عظیم پڑھ لے پرواز کر کے یا سرابان جنگی تینامت کرے کہ تو سب بھی پرواز کر کے سنو آ پڑی زندگی دراز ہو جنویلے عباس مولا دی تلوار نے بات آکھیے میرے بختان دی ہاتھ کوئی نہیں آج میرے تو واد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار با بھا فا عباس دے تلوار دی اے گا لکھ 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 لک کہ میں ہاں تلوار باوفا عباس دی تلوار دیئے گالا عباس مولا دے گھوڑے دے سوڑ لی عباس دا رہوار اپنی زبان اچھ بول کے اپنی زبان اچھ بول کے اپنی زبان اچھ بول کے تلوار دو مخاطبوں کے گلکڑی آکھ دائیر تلوار تمہیں نو جھان دی نہیں میری کتنی شان نیرا لیئے اگلے مصرے دو بھائی غلام باز جی کوئی حسین باد سہ دمات میں چپ کر کے بہ گیا یا سر جنویزی میند کلم الفاظ انتہائی پریشان ہو جا سن جنویلے تلوار نگالا کیے میرے بختان دی ہاتھ کوئی نہیں آج میرے تو ماد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار باوفا اسولے عباس دا گھوڑا تلوار دو مخاطبوں کے اپنی زبان اچھ بول کے تلوار دو مخاطبوں کے گلکڑی آکھ دائیر تلوار تمہیں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نیرا لیئے تلوار تمہیں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نیرا لیئے میں نو رزق یو بی بی بھیج دیئے جو غازی پالڑ والی آئے 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 بھائی کس جنت میں بلا لیئے آپ نے بھائی کس جنت میں بلا آپ سلامت رہے یہ میار ہے میری شیعہ قوم کا یہ میار ہے میری شیعہ قوم کا بڑی منظور مجلس اے میں جھولی جاگے تو انہوں دعا پہ دیتا اتر دے شہر آباد اومن اے میں سچی آتے ممبر تے کھڑا اس سچ قرآن دے بار سا نہ فکرے قرآن تو دھٹ نہیں میرے سارتے قرآنیں سارا مجمع اگلے مصرین دے پیرانتے کھڑا ہو کے ساری رات وہوہ کر در اوے دا دے در اوے صبح تک بھائی جان اینا دیدہ دامزند گھاٹوں سے پھر بھی لاہورانی ملکہ سیندی خیرات پھر بھی بلان دے اب آسنا گھوڑا اپنی زبان چھ بول کے تلوار دو مخاطبوں کے گل کے لیات دائیں تلوار تو میں نو جھاڑ دی نہیں میری کتنی شان نیرا لیے میں نو رزق یو بی بی پھیج دیے جو گازی پالڑ والیے میں نو رزق یو بی بی پھیج دیے جو گازی پالڑ والیے جو گازی پالڑ والیے لائے ہی دلی لائے ہی دلی آپ سلامتا ہے لکریہ کھا لکریہ کھا لکریہ کھا لکریہ کھا آپ سلامتا ہے حسین دمات میں زندگا یا علیہ کھنوالے زندگا یا علیہ کھنوالے زندگا ہاتھ اٹھاوالی والی بولے ہی دری دو جانہ رہا ہی دری تری جانہ رہا ہی دری چو تھانہ رہا ہی دری پانہ رہے پانتنی چودہ لکھنا رہے ہی دری تری سلامتا ہے میں نوکرہ میں نوکرہ میں نوکرہ میں نوکرہ جی میں پڑھتا پیا سارے انہاں پروگرام یہ دوبارہ پڑھئیے ابباس مولا دا گھوڑا ابباس مولا دی تلوار دو مخاتبو کے اپنی زبان اچھ بول کے اپنی زبان اچھ بول کے گلکڑی آکھ رہی ہے تلوار تمہیں نوجان دی نہیں میری کتنی شان نرالی میں نو رزقیوں بی بی پھیج دیئے جو غازی پالڑ والی میں جامہ دھردی اُلٹ دے وا میری ایلڈر جنبا تھوڑا نہیں میں پیر یہ پاس دکھوڑا میں وچ میدان پھگوڑا میں فوجان دے چھا جاوا بھی دشمن دے سا جاوا کہ میرے تے غازی دی نگا بھائیں وزاین جی آپ جی آب آپ سلامت رہے بہت پیارے عددار بہت خوبصورت عددار جی شاہ年 ماری بھائیں اگر تھکے نہ ہوا تھا اس داخلی شہر بھی پڑھ دے ماں آپ سلامت رہے بہت مہربانی بھائی جان اچھا بھائی کتابیں پڑھیں گا لے چیرے میں سامنے تشریف فرماؤں بھائی غلام عباس جی کسے ایک حسین بھائی چاہ جمعات میری اس گلدی تاہید کر دیتی لاہور تو اچھتا کتنا سفر کر کے آیا میرا مقصد حال ہو جا سکتا توجہ نہ تعلیمات جینا بھی کوئی میدان نے چاہوے آپ اچھا بھائی دستیار جی علیہ این اللہ ہے اچھا بھائی پیچھے جب بیٹھے ہو علیہ این اللہ ہے کچھ اب بولو علیہ این اللہ ہے علیہ این اللہ ہے اس گلد میں زہنے چاہوے نوکر دی بات دا لطفہ جانسی بلکہ نوکر دی نوکری دا لطفہ جانسی توجہ دا تعلیمات بھی جان دستورہ رواجہ جینا بھی کوئی میدان نے چاہوے نا بھائی جان وہ پہلے اپنا تارف کروے نا بولو یار این ہی گھن لے جی جینا بھی کوئی میدان نے چاہوے جانگ واس تے پہلے اپنا تارف کروے نا پھر جانگ کروے نا کبھی نہیں فوج جو ایک سپاہی ٹردہ ٹردہ ابباس مولا دے کولایا آن کے ادھا اپنا تارف کرواؤ تو ساہو گوڑ اپنا تارف کرواؤ اپنا تارف کرواؤ گھوڑے دی زین تے سوار ابباس مولا چہرے تے جلال آیا ایک زین تو بلانگ ہو گئے کبھی نہیں فوج دی آن کے چک پاؤ کے سینے تے ہاتھ مار کے گھل کیڑی فرمین میرا تارف سننا چاہنے ہو شاباش شاباش آپ جیو بھئی آپ سلامت رہو آپ سلامت رہو بھئی آپ سلامت رہے گی بلا بہت مہربانی بھئی جان اے جتنے کیمرے آئے لے بیچھے ہیں بھئی منت اتوڑے کے جنائے جدو میں اس دا چوتھا مصرہ کھا پورے مجمع کے کیمرہ گھمائے جاتے دسیاں لے کڑا حسین نماغ کی نہیں مول سگیا توجہ دا تالی بھائی جان عباس مولا کھوڑے دی زین تو بھولان دوئے کمی نہیں فال دیا کے چیک پا کے سینے تے ہاتھ مار کے گھل کیری فرمین میرا تارف سننا چاہنے ہو آو دو سم میں کوڑا اللہ دے ہتھا دا ہتھا چہران خدا دے چہرے دا شبیر نے میں نو آکھے آئے منظر دوہ راما خیبر دا اللہ دے ہتھا دا ہتھا چہران خدا دے چہرے دا شبیر نے میں نو آکھے آئے منظر دوہ راما خیبر دا شبیر نے میں نو آکھے آئے منظر دوہ راما خیبر دا اپر کے ہیں دور لگ کے ہیں دور میں جمعنا نچ لرنا کہ حشر تلک سفیانیہ نے میرے پاک علم کو درنا اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے ہتھاں دا ہتھاں چہرہاں خدا دے چہرے دا شپیر نے میں نو آکھے آئے منظر دہرا ماں خیبردہ شپیر نے میں نو آکھے آئے منظر دہرا ماں خیبردہ اپڑ کے اہدر لگ کے اہدر میں جمیدان چلر لائے کہ حشر تلک سفیہ مینے میرے پاک علم تو دھرنا میں عددی قوت ہاں میں سیدانی چاہت ہاں پاس میں یہ وفادہ شہنشاہ بھائی آپ بھی در ہی کھڑے رہیں گے آپ بھی در ہی کھڑے رہیں گے پلیز آپ بھی در ہی کھڑے رہیں گے انہاں میرے بھرادے سرکاریں گلندرے کی بریادہ بھائی جنعرہ لوائے تو چار مصرے آپ کے نوکر آپ کے بھائی کے ذہن میں آگئے تلاوت کر دو عدلہ سے طلابوں میں سمندر نہیں آتا کاخر کے گھرانے میں پیمبر نہیں آتا ادراک کی پردان میں یاسر نے سنا ہے کتے کے خیالوں میں گلندر نہیں آتا موسیقی موسیقی جیو بابا جیو دو دین کی نہیں ستیوں کی اجازت ہے تجھے تو علی چھوڑ چلنجر سے کوئی جھوڑ بہت سلامت بڑی روانیاں بڑی بڑی منظوریاں بڑی سہر ہوئی اگر جناب بھی جانو پہ تو میں ایک سوزیاں دینا ناپ چھوڑا ہوں انشاءاللہ ایسا ہوگا ہے ترتیب اچھ لے آکے پڑ سا ایک سرواز بلند آواز ایک ناپ جی پنجابی زبان دی بڑی سناپٹر نے لکھی ربیل اول نے مہینے چھوڑا اور پھر ربیل اول تو لے کہ ہون تک پورے پاکستان چھوڑا لاہور علی مرشزادی ملکہ سینڈ نے کائناتی ملکہ بیوی نے بہت بڑی استاندینہ رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شپیر کا نانا کیا ہے رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شپیر کا نانا کیا ہے جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا ہے ایک سلوات پڑھو میں جناب میں ناظ سنونا چلو جی بنامد آواز دی سلوات دے پھر چکی آوازوں سلوات بانو آوہ 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 نبیہ ساری آجتو ہی جدا مصطفیٰ نبیہ ساری آجتو اے جدا مصطفیٰ نبیہ سارے آجتوں اے جدا مصطفیٰ نبیہ سارے آجتوں اے جدا مصطفیٰ تو قرآن دے وچیا سینے خود اب تو اتنا سینے کے عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا خدا مصطفیٰ میں کہہ جی تو قرآن دے وچیا سینے ایک سلوات پلندہ وار نہ ملکے پڑھو جی بہت مربانی آپ سلامت رہیں گے بہت مربانی میں کہہ جی تو قرآن دے وچیا سینے خود آپ کو اتنا حسینے کہ عاشق ہو گیا ہے تیرا بولو خدا مصطفیٰ اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی کار زمین تے جاؤ جا میرے حبیب نواغ اللہ پہ آدھائی آج عرشہ دے آوے سرکار جبریل امین اللہ دا پیغام لے کے دہلیز محمد تے بڑی عقیدہ دنال دہلیز محمد دنال بی جان اپنے ملک روٹی پرانو مس کیتا اللہ دا پیغام سرکار محمد مصطفیٰ تک پہنچایا سرکار محمد مصطفیٰ نو پیغام مل گیا زمین تو سفر کردے کردے اپنے مقام تے علی پر گھلوان دی دھرکی تا غیرت مانتے عظیم عددار اے ہونتا وجودہ تالیبان اپنے مقام تے زمین تو سفر کردے کردے سرکار محمد مصطفیٰ اپنے مقام تے پردے دے اندر توحید پردے دے باہر بھلو نبوت رسالت چلو کچھ بنجا صرف سے رحلا دیتا ہے توڑے سمجھاڑے اس کوئی کمی نہیں میرے سمجھاڑے اس کمی رہ گئی اسی چلو بات میں آسان کر کے آنکھ دے ماؤ تاکہ حسین بات چھتے ہر مات میں جیسے اینج میری بات بیٹھ جاوے اگلی گال واسطے آسانی پیدا ہو جاؤ سی اینج کیوں ناکھا بھائی جان پردے دے اندر آشیک پردے دے باہر محبوب آشیک اور محبوب دے درمیان چکے لام بات موڑا کے پیام پردے دے اندر آشیک پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاسے ویک 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 پردے دے اندروں گال کریا کیا واز گرید تیر سنوڑا بھائی میرا سوہڑا نبی دلدار می تو میرا عشق می تو میرا پیار می تو میرے شاہر می تو بھائی می تو میرا مدنی میں پردے دے اندروں آشیک پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاسے ویک ویک گل کریا کیا سوڑا بھائی میرا سوہڑا نبی دلدار می تو میرا عشق می تو میرا پیار می تو میرے شاہر می تو بھائی می تو میرا مدنی میں دھڑا یار می تو دلدار می تو میرا پیار می تو می یار می تو میرا یار می تو نبی حسیات بلیا کھلیا نبی حسیات بلیا کھلیا نبی حسیات بلیا کھلیا تتا جھت کا دلخوا ہلیا خدا نو کہنے پہ گیا مرحبا مصطفیٰ عرشان بلیا جو بھائی کیا بات ہے بری کیا بات ہے بری کیا بات ہے بری کی جا حتى نکائیں روئے اللہ خ آ ریا کھلیا آت اٹھا والی والا بولے چوتھا نارا ہائے دری پانچ نارے پانچ دلی چودہ لکھ نارے ہائے دری پرتے دے نواز شیک پرتے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاک سے ملانگ جی ویک ویک کے گال کریا کیے سنا بھئی میرا سوڑا نبی دلدار بھی تو میرا عشق بھی تو میرا پیار بھی تو میری جان بھی تو میری آر بھی تو میرا مد نے مکھلا یار بھی تو دلدار بھی تو میرا پیار بھی تو بھئی یار بھی تو میرا یار بھی تو نبی حسیات بھولیاں کھلیاں نبی حسیات بھولیاں کھلیاں دکتا چھتی کا دھول فاہلیاں خدا لو کہنا پہ گیاں مرحبا مصطفی خدا لو نا 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 علی پر گھلوالی ہو شیر اپڑا لگا جی شیر تا لاہور علی ملکہ سیندی مہر لگی ہو یہ مرضی مستفی خدا نو گیڑ پیجیا مرحبا مصطفی جدو جانے خدر چپس گئیی جدو جانے خدر چپس گئی جَدو جانے خدر چپس گئی سائی فوج مدان چناز گئی خدا نے آنکھ یا علی نبلا مصطفیٰ شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا اے میری منتیں اے میری منتیں علی دید دکھا چہائے انج کی تکارجی میں کسی دھاری جو جنازہ اٹھیں دا ہوا ہے میرے بعد مسائف دا فہاڑ بیٹھ چھئے مالک سفر بے خطر فرمائے اس نظرِ بات تو محفوظ رہوے بڑا مان ہی عباس تے علی دیا دھیانو میںãر کیا جی بڑا مان ہی عباس مالا تے علی بات چھا دیا دھیانو عباس دلہ ہم دی دے رہی کربلا تو لے کے شام تک مسلمانہ اتنا علیدیاں پترانو نہیں ماریا جتنا علیدیاں دھییاں نو بارے اتھ لگی آئیے جتھا وردلا اکناہی کائنات شریفانیاں دھییاں شام ترونجڑا پر علید دھی دھی جتی شاہ بلایا ہے بہت زیادہ پڑ گیاں ایک وینڈ کرنا ہے ممبر اپنے زدار بھرا دے حوالے جڑے ملے تیرہ دھی میرا چوتھا امام علیدیاں نو آتے دھییاں دے زندہ جنازے لے کے شام دے بزارے چاہے تے شام دے لوگا دو مخاطب ہو کے علیدیاں لیا تھی جڑی گالا کی ایک وینڈ کرا آن شامیوں میں گھر دے وجلی توری نئی کا دیبا خدا رسی اپا کے آنکھیں بچ بزار دے شامیوں میں گھر دے وجلی توری نئی کا دیبا خدا رسی اپا کے آنکھیں بچ بزار دے شامیوں میں گھر دے وجلی توری نئی کا دیبا خدا رسی اپا کے آنکھیں بچ بزار دے شامیوں میں گھر دے شامیوں میں گھر دے شامیوں میں گھر دے شامیوں میں گھر دے وجلی اگلی گانا لیدی تھی یا اکھی گیتی ہے کلمہ جائے نہ پڑھ دے پیو دھی اندھی ہو گئی بیردار رسیاں پاکے آنکھیں مچ بیردار دے کل ہائی کی تکر ہائی کی تکر لیدی دین دن خاش مچ بیردار رسیاں پاکے آنکھیں مچ بیردار دے پڑھ دی 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 راش مد ماشادا ناکھیں مچ بیردار دے یا ایشہ میں جدی زہرادی کلی دے دی دی راشمد ماشادا کلی دے دی دی ساگا یا حسین یا حقیلی دیئے 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 دوارد لا تریاد لا تریاد لا تریاد قدید دیئے راش گستاخان قدید دیئے سانگ سانگ بسم اللہ قدید دیئے دیئے راش گستاخان قدید دیئے سانگ موسیقی 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 موسیقی